بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے عوض آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں میتھیک ٹکر تو آنے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا کہا چاہیے تو یہاں ہم نے آئل لے لیا ہے ون کپ گرم ہو رہا ہے تو یہ گھی ہمارا گرم ہو گیا آئل آئل کے اندر ہم ڈال دیں گے پیاز برمیانہ پیاز ہمیں کٹ لیا اس کو براؤن ہونے دیں گے اتیاز براؤن ہونے شروع ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے ادھرے پرسن کا پیش دو ٹپسٹون اس کو بھی اچھا سب بنائیں گے یہ در دسل ہمارا گولڈن ہو گیا جیسے تھوڑا گولڈن براؤن سا کلر آنا شروع ہو جائے ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ہاپ کے جی ہمارے پاس چگن ہے پانچ سو کرام اب اس کو اچھا سب بنائیں گے اس کو اچھی طرح سے بنائیں گے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے جب کلر چینج ہو جائے پھر اس میں باقی چیزیں اٹھ کریں گے پانی چکن کا خوشک ہو گیا سارا پانی اور چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اچھا سا ہم نے اس کو فرائی کر لیے اس کے سمیل جد وہ ختم ہو گئی ہے اب اس میں ہم اٹھ کریں گے ملک ٹماٹر دو ٹماٹر پھر بڑے والے ہیں ہمارے پاس بری کٹلی ہمیں یاد کر دیں گے اس کے ساتھ جائیں گی چار پانچ سبز مچے بری کٹلی اس کو بھونیں گے اس کو بھونیں گے اس میں پانچ سو کریں تو یہ چکن ہمارا فرائی ہو گیا تو یہ چکن ہمارا فرائی ہو گیا تمائٹر بھی نرم ہو کے ساری نرم ہو کے تو اندر گھول گیا اب ہم اس میں مسالے اٹھ کریں گے مسالوں میں ہمارے پاس ہے سوکھا دھنیا پسا ہوا 1 ٹیبل سپون حلدی 1.5 ٹی سپون نمک 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹیبل سپون اور بلیک پیپر پاورڈر 1.5 ٹی سپون سارے مسالے اندر ڈال دیں گے اس کو اچھا سپون لیں گے اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے ہم اچھا سپون لیں گے ہم اچھا سپون لیں گے اچھا سپون لیں گے اب ہم اس میں میتھی اٹھ کریں گے میتھی ہے ہمارے پاس 1 ٹی جس کو ہم نے دھو کے کٹ کے اچھا طرح سے ساپ کر لیا یہ اٹھ کریں گے ہم اس میں ہاکھ ابھی ہم نے اٹھ کی ہے اچھا طرح سے اس کو مسٹ کرنے پلے پھر ہاکھ باقی کی بھی ڈالیں گے بلکل ختم ہوگی میتھی نظری نہیں آرہی اب اس میں باقی اٹھ بھی کر دیں گے اب اس میں باقی اٹھ بھی کر دیں پانی میں پانی چھوڑ دے گی اسی پانی میں آپ کو بھوننا بھی ہے اور اسی میں پکانا ہے آپ نے چکن ہمارا تقریباً گل چکا ہے کیونکہ پہلے ہم نے پانی اس میں ڈالا ہے پہلے اس کو پھرائی کیا ہے اس کے بعد ہم نے دھنی ڈال کے پکایا ہے سردیوں کی جو سبزیاں بہت مزیک ہی ہوتی ہیں اور یہ اپنے ہی پانی میں پکے تو یہ بہت مزیک ہی لگتی ہیں بہت مزیک ہی لگتا ہے ان کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ جلد بازی میں نہ بنائیں کہ جلدی جلدی بھوننا پانی ڈالا پکا کے نیچے ہوتا ہے اب ہلکی آنکھ اس کو بنائیں یہ اپنا ہی پانی ریلیز ہوتا ہے ان میں سے اور اسی میں یہ پکتی ہے تو یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے بھون رہی ہیں میتھی بھی اسی طرح بھونتے جانا آپ نے اس کو بناتے جانا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس میں پانی کی تھوڑی سی ہے ضرورت ڈال لیں گی تو پھر آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں تقریباً ہاف کپ یہ ٹوٹل ہم نے ہاف کپ لیا اور اس میں سے بھی ہاف بھی ہم نے ڈال لیا اب اس کو پھر اس مزید بھونیں گے اور اس کو بھون بھون کی بنانا ہے آپ نے تو بلکل بھی وہ نہیں کرنا کہ پانی زیادہ سا ڈال کے گھم پڑھ دینا ہے کہ رام سے پک دے اس کو جتنا بھونیں گے اب اتنا اس کا کڑوا فون ختم ہوگا اور اس لئے یہ مزیدی بنیں گے تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم نے اس میں تھوڑا کریمی ٹیسٹر دینے کے لئے ہاف کپ کریم ڈال لیں گے بلکل نارمل جو گھر کی ہوتی ہے دودھ کی وہ والی اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے ہلک کی آنچ پر بلکل گم دے دیں گے تو یہ پانچ منٹ بعد دیکھیں کتنا مزے کا کریمی کریمی ٹیکچر آگیا ہے اب ہم اس میں زیرا اٹ کریں گے پیسہ زیرا ہمارے پاس 1 ٹی سپون یہ اٹ کر دیں گے اس میں اچھا سا مکس کر لیں گے اور اس کو دو منٹ کے لئے دم دیں گے تاکہ اس کا زیرے کا ٹیسٹر آنا اچھا سا نکل کے آ جائے اس کے ساتھ ہی ریسپی آج کی دن ہے آپ سے چاہیں گے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اپنوں میں رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد لکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہماری ریسپی ضرور ٹرائی کیا کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی